ربی اینی آلہ جکری کا و شکری کا و حسنی بادی کا ربی اصیر ولا توصیر وتمیم بلکھے آجنی نجمہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پچھلے کچھ سالوں سے انٹولرنٹ یعنی کی ادم برداس اسوڑی تا بہت بڑھ گئی یہ سبھی دانیشوروں کا بھی خیال ہے جب یہ بات اٹھائی جائے تو جمعہ داروں کو برداس نہیں ہوتا ہے یعنی کی جھوٹوں کو جھوٹا کہا جائے چور کو بھی یہ پسند نہیں کہ وہ چوری کرے تو اس کو چور کہا جائے لیکن کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کئی لیکھک کلاکار کوی اور دانیشور لوگ جن کو سرکار نے اپادیاں دی تھی اپادیاں اور آوارڈ واپس کر دیئے اور کئی لوگوں نے سرکار کو خط لکھے کچھ تتھاکتی مسلم کلاکاروں نے بھی اس معاملے میں انٹولرنٹ جو بڑھ رہا ہے اس کے معاملے میں بولنے کی کوشش کی لیکن ان کو بھی ٹرول کیا گیا بات یہ ہے کہ شکایت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا ہے بلکہ اس سے ان کو اور فائدہ ہوگا ہم کہیں تو اور زیادہ وہ چڑھتے ہیں اور جو اس چڑھنے کے بعد سے جو اس سے چیزیں وجود میں آئی ہیں جو بڑی ہیں چیزیں اس کی شکایت کرنے سے یا اس کو اٹھانے سے وہ چیزیں بڑی ہیں وہ ہے موب لینچنگ لاؤ جہاد تلاک پردہ اب لباس اور چہرے کی بناوٹ پر بھی مارا پیٹا جا رہا ہے کچھ نہیں تو راستوں میں روک کر جے شریرام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اور بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ختم نہیں ہونا ہے یہ بڑھتے جانا ہے یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں نیوز میں آپ سنتے رہتے ہیں مجھے آپ کو بتانے کے جورت نہیں ایک ریسٹ سینٹر ہے پیو ریسٹ سینٹر اس نے ابھی ایک ریپورٹ شائع کی اس نے وہ لوگوں کے رجال لیتے ہیں اس کا کسی دھرم یا راجنیتی سے کچھ سروکاریاں لینا دینا نہیں ہے وہ اپنے ڈاٹا کلیک کرتے ہیں لوگوں کے رجال لیتے ہیں اور اس کو شائع کرتے ہیں انڈیا کے جو ٹولرینڈ بڑھا ہے سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر جو پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں ان کو انہوں نے درجہ دیا ہے یعنی کی اس معاملے کے اندر انڈیا پورے جمین پر جتنے بھی ملکیں اس کے اندر انڈیا تین نمبر پر آتا ہے حالانکہ اس نے امریکہ کو ایک نمبر پر رکھا ہے کہ ان ٹولرینڈ کے معاملے میں مذہبی اور سیاتی مذہب کے اندر سیاست کا دخل اور اس پر پابندیاں کے معاملے میں امریکہ کو ایک نمبر پیوریسٹ سینٹر نے دیا ہے اور ہندوستان کو تین نمبر پر رکھا ہے اور اس کی بھی بڑی مخالفت ہوئی جب یہ ریپورٹ شائع کی گئی لیکن بات یہی نہیں ہے سپریم کورٹ نے بھی اپریل کے اندر کہا کہ اندوستان کے اندر انٹولرینڈ بڑی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سب جانتے ہیں ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا اس کی وجہ سے کچھ قانون بنے ہیں جسے ہم دیکھیں عید پر پتر پردیس کے اندر ایک سرکولر جاری کیا گیا نیم بتائے گئے کہ جبا تمہیں گھر میں کرنا ہے گندگی نہ ہو بہت کچھ کہا گیا لیکن یہ جو باتیں کہیں گئیں یہ تو مسلمانوں کو خود کرنا تھا یہ صاف صفائی اور گندگی فیلانا اور یہ عید کے بعد کئی دنوں تک بدبو فیلے رہنا یہ تو مسلمانوں کو خود کرنا تھا ہمیں کرنا تو ہم نے نہیں کیا تو پھر یہ وہ پابندی لائے اور یہ تو صرف ایک ابھی جو بتایا گیا ہے اور بھی کئی قانون آنا ہے ابھی تک تو یہ تھا کہ کسی مجب کا تبدیل کرنا اس کے اندر لالت دے کر آپ کسی کا مجب تبدیل نہیں کروا سکتے ڈرہ کر کسی کا مجب تبدیل نہیں کروا سکتے یہ بھی اسلام میں بھی منع ہے اسلام میں تو منع کیا ہی گیا ہے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ لا ایک رافید دین دین میں کوئی جوڑ جبرستی نہیں ہے تمہارا کان سی پہنچا دینا ہے اب اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے قانون بہت سارے اسٹیٹ میں بہت سارے قانون ہیں کہیں پر یہ ہے کہ لکھ کر دینا پڑے گا سرکار اجاجت دے کلیکٹر اجاجت دے تو پھر آپ مذہب تبدیل کر سکتے ہیں اور کہیں پر کچھ وقت مانگ گیا ہے کہ اتنے دن پہلے آپ کو دینا پڑے گا اب جو آنا ہے اب جو آنا ہے وہ کیندر سے آنا ہے اس کے اندر دھرم پریورتن بند کر دیا جائے گا کہ جہاں پر ہے وہی پر ہے اب مذہب تبدیل نہیں کیا جائے گا یہ کانون آنے والا ہے اب مسلمان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم متعید ہوں ہمیں متعید ہونا چاہیے یا سیاست کے اندر ہمارا ردبہ بڑھانا چاہیے لیکن اب متعید ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب سیاست کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کر رہے ہیں کوشش ٹھیک ہے اچھی بات ہے متعید ہونے کے کوشش کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ اندر سے کم سے کم مسلمانوں کے اندر تمام فرقوں کے اندر تمام جماعتوں کے اندر آپ سی محبت ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ وقت نکل چکا سیاست کے اندر جو ہم کو کرنا تھا وہ وقت نکل چکا اب اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اگر متحد ہوں گے تو وہ بھی تو ہم کو ہی بتا کے کہیں گے یہ متحد ہو رہے آپ بھی متحد ہو جاؤ سیاست کے اندر اگر ہم ایک طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی کہیں گے دیکھو انہوں نے الگ پارٹیاں ان کے کھڑی کر لی اور یہ اپنا جو اقتدار چاہتے ہیں تو آپ بھی ایک ہو جاؤ تو اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو اٹھارہ پرسنٹ مسلمان ہیں تو وہ بیانسی پرسنٹ ہیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اٹھارہ پرسنٹ کا اور بیانسی پرسنٹ کا اب حل نظر نہیں آتا جہدہ سے جہدہ جو آپ کو مل جائیں گے لوگ وہ یہ کہنے لگیں گے کہ بھائی نماز پڑھو روزے رکھو دعا کرو لیکن دین صرف یہی نہیں ہے دین کے مجاج کو ہم نے پیچانا نہیں ہے سب نماز اور روزہ اور رکھنا اور دعائیں کرنا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے اور یہ بات بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حل نہیں ہے تو کیا ہم پھر کرے کیا کچھ نہ کریں یہ قوم کیسے نراش ہو سکتی ہے یہ قوم کیسے مائیس ہو سکتی ہے جس کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا حل بتایا گیا ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر دس میں فرمایا ہم نے تمہارے لئے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا جکر ہے کیسے بے جار بے بندگار ہو کر ہم بیٹھ سکتے ہیں یہ دعا کی بات ہم کی جارہے ہیں بار بار دعا کرو اور دعا نہیں جارہی ہے ہر نماز کے اندر دعا کی جارہ لیکن دعا کا ہم نے سمجھا بھی نہیں دعا کا مطلب یہ نہیں ہے جو قرآن میں اللہ نے دعا کے تعلق سے فرمایا سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر اکسو چھیہ سی میں جب کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں نہیں ہے کیونکہ کوئی پکارے اس کی دعا قبول کر رہے ہیں اللہ نے کہیں نہیں کہا قرآن کے اندر کہ جو بھی اس کو پکارے گا تو اس کی دعا کو وہ قبول کرے گا ہی کرے گا اللہ نے یہ کہا کہ میں جواب دیتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا میری سنے بھی تو اس نے تو جواب دے دیا قرآن پورا کا پورا اس کا جواب ہے جو اس نے دیا ہے کہ کوئی مجھے پکار ہے تو میری سنے بیتھو اسے پکار کر وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ قبور کر لے گا تو اللہ نے کہا کہ میری سنے بیتھو تو جواب تلاش بھی تو کرے تو جواب کے اندر یہ پورا قرآن اللہ نے قیامت تک کے لئے ہم کو دے دی گیا اس میں ہر چیز کا جواب اس نے دیا ہے پہلے تو پکار صحیح ہو اس سے رافتہ قائم ہو پھر جواب ملے گا اسے کیسے ہم کو جواب ملے گا قرآن کے اندر ہر انسان جو بھی مخلوق قیامت تک کے سب کے لئے جواب ہے شرط ہے کہ دوننا پڑے گا جواب تو ہے اس کے اندر اللہ نے کہا کہ میں جواب دوں گا وہی بند ہو گئی ہے لیکن اس کا کلام یہ جندہ موججہ جندہ اسی کہا جاتا ہے جو کلام کرے مردے کلام نہیں کیا کرتے ہیں تو جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جندہ کلام ہے تو اس کے اندر ہر ایک دنیا کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر سب کا جکر کر دیا گیا مصیبت آگئی ایک کو اس حل کو نہیں کھوجنا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے امت کا جو فریجہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا اکھر جتے لئے ناس ہم نے تم کو دنیا کے انسانوں کے لئے بھیجا اس سے مسلمانوں کے لئے نہیں بھیجا ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی حل نجن نہیں آ رہا ہے تو یہ ہم کو بھیجا دنیا کے لئے عواموں نہ سے نہیں پوری دنیا کے لئے بھیجائے کہ ان تک تم کو پہنچنا ہے اب جو ہو رہا ہے فطرت کے خلاف یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں کیونکہ گیر فطرتی کام ہے کہ انسان انسان کا شکار کرے انسان کی فطرتی ہے کہ انسان کسی جانور کا پرندے کا شکار کرے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب انسان انسان کا شکار کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ان انسانوں کے اندھر بگاڑا جاتا ہے آج جو لوگوں نے ان کو تیار کیا ہے وہ چاہے کسی ایک شخص کو پکڑ کر اس کو مارتے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ چاہے بیف کے نام پر مارا جائے یا کچھ بولنے کے نام پر مارا جائے وہ جو بھی الجام لگا کر مارا جائے لیکن ان لوگوں کا کوئی کچھ بگڑتا نہیں ہے یہ لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے یہ پھر چھوڑ جاتے ہیں یہ تو ان کا مزاج بھی ایسا بن گیا ہے کیونکہ اب ایسی خبرے بھی آ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اندھر بھی یہ ایسی حرکتیں کرنے لگے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ہی مارنے لگے ہیں ان کے اندر سے پرداست کا ماندہ ختم ہو گیا ہے اور انہیں بھی سجا مل رہی ہیں ہم کیا کریں ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن کیا ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں جو کبوتر ہوتا ہے جب اس کے سامنے ایک بلی آ جاتی ہے تو بلی کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور سوچتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے لیکن وہ اپنا شکار کر کے چلے جاتی ہے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ بیچارگی جو ہمارے اندر آتی جا رہی ہے یہ دو چیزیں لاتی ہیں کیونکہ بار بار وہ چیزیں ہمارے پاس میں روز بر روز آتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہمارے اندر گھسہ آتا ہے دوسرا انسان اس سے خود کو جلانے لگتا ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے نراشہ ہو جاتی ہے معیشی میں چلا جاتا ہے لیکن ان چیزوں کا بھی حل ہے کیونکہ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ لہب کے اندر سورہ نمبر 111 لیکن ہم کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ پر لے جاتے ہیں اس کو کیوں صورت یہ نازل ہوئی اس کا شاہ نزول کیا ہے جس کا جمعن نزول کیا ہے تاریخ کیا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے پھر اگر ہم ہر چیز کو ہر قرآن کی آیت کو سورتوں کو صرف اس کے تاریخ سے اور اس کے جمعن نزول سے کیوں نازل ہوئی تھی کس پہ نازل ہوئی تھی کس لیے نازل ہوئی تھی اگر اس سے سمجھ جائیں گے تو یہ پھر ہمارا جواب اللہ نے دیا تو ہم کو کیسے ملے گا کیونکہ یہ تو پھر سارے کے ساتھ یہ سورت یہ والی آیت تو مشرق کے لیے یہ والی آیت میں کہا گیا ہے کہ لہب کیا تھا ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا کہ اس کا ٹائٹل تھا نہ کہ اس کا نام تھا اس کا ٹائٹل تھا یعنی لہب یعنی کی شولے والا آگ والا یعنی اس کا چہرہ لال تھا تو اللہ نے یہ فرمایا تبت یدہ آبی لہبیوں وہ تب جس کے اندر بھی آگ ہوگی اس کے ہاتھ ٹوڑ جائیں یعنی کہ جس کے اندر گصہ ہوگا تو گصے سے کیا ہوگا اس کے صلاحیتیں برباد ہو جائے گی وہ نامراد ہو جائے گا جس میں بھی آگے وہ چاہے گصے کی ہو چاہے نفرت کی ہو چاہے حسد کی ہو یا کسی بھی طرح کی آگے وہ اس کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتی ہے تو یہ جو گصہ ہمارے اندر ان چیزوں سے بھرتا ہے یہ ہم کو سوچنے گلت فیس لینے پر مجبور کر دیتا ہے یہ گصہ ہماری صلاحیتوں کو برباد کر دیتا ہے جو کمایا وہ بھی کام نہیں آئے گا تو جو ہمارے پاس میں ہے جو پیسہ ہے یا جو کمایا ہے جو مال ہے یا صلاحیتیں ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گی اور ہم گلت فیس لیں لیں گے اور اس کے بعد آگے یہ بھی فرمایا کہ اس کی گھرے لیے جندگی برباد ہو جائے گی اس کی عدوادی جندگی یعنی بیوی یا بیوی کی جندگی بھی اس کی برباد ہو جائے گی بیوی روئے گی جیسے سر پر بوجھ رہی ہو تو غصہ کا کنٹرول کرو غصے کو کنٹرول کرو تو ہماری صلاحیتیں نکر کر آئیں گی ہم اگر ان چیزوں پر غصہ سوشل میڈیا پر گالیاں دینا اور اس پر جو ہے یہ تنج بھرے جو ہے کچھ ایمیزیجز بنا دینا اس پر کچھ بول دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہماری صلاحیتوں ہم برباد کر رہے ہیں صرف اسی اس کے لیے کچھ اچھا سوچا جائے وہ کیا جائے وہ اس کا حل ہے حل کیا ہے حل تو پھر قرآن میں دیا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ نے قیامت تک کہ ہر چیز کا حل دیا ہے تو پھر قرآن نے اس کا بھی حل دیا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ فوسیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَمَنْ اَحْسَانُ قَوْلَنْ مِمَّنْ دَيَا اِلِ اللَّهِ اس سے بہتر بات کس کی ہو نہیں سکتی ہے جو اللہ کے طرف بلائے یعنی سب سے بہترین بات تو اس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتا ہے آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي حَسْنَةٌ وَلَا سَعِيَّ کہ بھلائی و برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے تمہیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہوگا یہ نہیں کہا کہ برائی پر تم خاموش ہو جاؤ خاموش رینے کی بات نہیں ہے تم کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہی پڑے گا پھر دیکھو گے کہ دشمن بھی تمہارا ایسا ہو جائے گا جس جگری دوست سب دوست نہیں جگری دوست تو بن جائے گا آپ کہیں گے ارے بھائی ہم نے دس بار تو ان کو سمجھا دیا دس بار ان کو کہتے رہتے ہیں لیکن یہ سامپ ہیں یہ ماننے گے نہیں ان کے اندر جو نفرت بھری ہوئی ہے یہ ہم کو کچھ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں سننا نہیں چاہتے ہیں یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم نے ان کو بہت بھائی سمجھا لیا لیکن نہیں سمجھتے ہیں بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات مانو یا قرآن کی بات مانو قرآن صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جب قرآن نے کہہ دیا کہ آپ ان کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو تو وہ آپ کا جگری دیس ہو جائے گا تو مطلب ہو جائے گا اب یہ آپ کی بات مانی جائے یا قرآن کی بات مانی جائے تو ہمیں کرتے جانا ہیں یہ یقین نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پورانا ریکارڈ خراب ہے پورانا جو ہم نے ریکارڈ جو ہم نے کام نہیں کیا ہتنے سالوں سے جو نفرت کی وجہ ہم بنے ہم نے ان تقین نہیں پہنچایا ہم نے ان کے اندر نفرت کو پیدا ہونی دیا یہ ہمارا ریکارڈ خراب ہے اس کے وجہ سے ہم بار بار کہنے پر بھی آدھ بات نہیں بان رہے ہیں پوراں کوئی تبدیل نہیں آتی وہ کہیں گے کہ یہ جہاں تک بھی آپ کو سننا پڑے گا کہ اوہ کہیں گے کہ دیکھو اب یہ محبت ام اور محبت کی بات کر رہے ہیں اب یہ بھائی چارگی کی بات کر رہے ہیں دیکھو یہ ڈر رہے ہیں اب چاہے جو کہیں چاہے وہ ہم کو کہیں کہ ڈر کے لیے کر رہے ہیں اور یہ جو جس کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں ہمیں کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ بات یہ بھی ہے کہ جو ہمیں dispers جھوڈ بولتا رہا جو جھوڈ بولتا رہتا ایک دن وہ آکر سج سج بولتا اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا ہے تو وہی استطی وہی جو حال ہمارا ہو چکا ہے کہ آج ہم ان کے پاس محبت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں پریم کا پیغام لے کر جا رہے ہیں تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جھوڑ بول رہے ہیں تو یہ مشکل ہے تو آنا ہے وقت لگے گا کیونکہ ہماری ساتھ چلی گئی ہے کیونکہ ان کے اندر یہ ہے ان کے اندر دلوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بھلائی نہیں کرتے سوائے نقصان کے تو ہمارے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی پھر بھی ہم کہیں کہ کر رہے ہیں تو صحیح نہیں کر رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم پھر بھی کر رہے ہیں پھر بھی ہم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم حکمت عملی جو قرآن نے ہم کو بتائی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتائی اس طریقے سے ہم کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ قرآن جو ہے سچا ہے اور یہ قرآن جو کہہ رہا ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا جب آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے ہوگے تو واقعی میں آپ کا دوست بن جائے گا قرآن سچا آپ چھوٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دست لگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہد میں شفا ہے اللہ نے فرمایا شہد میں شفا ہے جا کر شہد پیو دوسری دن اور زیادہ بڑھ گئے وہ پھر آئے کہ اللہ کے رسول اللہ اور بڑھ گئے اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ اور پیلاو ان کو اور پیلا ہے اور بڑھ گئے تیسری دن پھر واپس آئے کہ اللہ کے رسول اللہ اور بڑھ گئے دست اور زیادہ بڑھ گئے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اور پیلاو چوتھے دن میں نہیں ہوا تو پھر اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ ان صحابی نے جا کر یہ پیا پھر سے شہید پیا تو ان کے دست بند ہو گئے تو یہ بات اللہ کے رسول اللہ سلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بات سچی تو انسان جھوٹا ہے تو آپ کو یہ یقین نہیں ہے اللہ کی بات پر جب اللہ کی بات پر یقین رکھر قرآن کی ہر ایک لبز کو آپ سچا مان کر یہ دعوت کریں گے کہ اللہ تو نے کہا کہ وہ برائی کر رہے تو ان کا بدلہ جو بھلائی سے دے بھلائی سے دو کے تو واقعی میں ایسا ہو جائے گا تو جسے کی تمہارا جگری دوست ہے ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے تو یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے یہ تو وہ کر سکتے ہیں جو نصیب والے ہیں نصیب والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بدنصیب اور ایک خوش نصیب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا ہے چاہے تو خوش نصیب بنیں یہ چاہے تو بدنصیب بنیں لیکن دیکھو شیطان اس میں وسوسے ڈالے گا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو تم کیا کرو اللہ کی پناہ مانگنا اور یہ بہت مشکل کام بھی اللہ نے کچھ فرما دیا لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا لیکن آپ وہ کرے گا وہی جو نصیب والا ہے ایک آیت ان سب معاملوں کا حل ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے فرمائی سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ وَأَمَّا مَا يَنْفَوْا اُنَّاس لوگوں کے لئے آپ فائدہ مند بن جائیے لوگوں کو معلوم ہوں کہ آپ سے فائدہ پہنچ رہا ہے بھلائی مل رہی ہے فَيَمْكُسُوْفِ الْأَرْضِ کہ وہی جمین پر باقی رہے گا یعنی جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوگا تو وہی جمین پر باقی رہے گا باقی چیچ کو اللہ دنیا سے مٹا دیتا ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتی ہے جو نسل انسانی کے لئے فائدہ مند ہے وہ اللہ اس کو جمین پر باقی رکھتا ہے اگر وہ فائدہ مند نہیں ہیں تو اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے تو آج ہم فائدہ مند نہیں رہے انسانیت کے لئے اس وجہ سے اللہ ہم کو باقی نہیں رکھ رہا ہے ہم کو ختم کرتا جا رہا ہے تو انسانوں کے لئے اور اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ انسانوں تک ہدایت پوچھانے کا کام ہو انسانوں تک فائدہ پوچھانے کا کام ہو یہ اللہ انسانوں کے جریعے ہی کرواتا ہے یہ اس کا قانون ہے یہ کن اللہ نے جو قرآن میں کہا نا کہ کن فیا کن کہ وہ کن اس نے کہا وہ اسباب چل پڑے یہاں جو کچھ ہونا ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کا جریعہ انسان ہوتا ہے انسانوں تک یہی تو رسولوں کو بھیجا ہے کس لئے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا انسانوں تک پیغام کو پہنچا دے کتاب پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں تک پہنچا دے آپ نہیں پہنچا رہے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کے دعا کریں کہ اللہ چاہے جس کو ہدایت دے اللہ بھائی میرے اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہدایت کے طرف نہ بڑے اور نہ اللہ کسی کو گمرا کرتا اللہ کیوں گمرا کرے گا اللہ کیوں گمرا کرنے کے لئے اگر وہ گمرا کرے گا شیطان گم پٹ رہا ہے اللہ کو بھی گمرا کرنے کے لئے لگا دیا یہ بات بالکل گلت ہے کہ اللہ نہ تو کسی کو ہدایت دیتا ہے جب تک کہ وہ ہدایت کے طرف بڑے نہ نہ اللہ کسی کو گمرا کرتا ہے اگر وہ گمرا کر دے گا تو روزے قیمت وہ تو اللہ سے گئے گا اللہ تُو نے ہی گمرا کیا اس لئے میں گمرا رہا تو اللہ پہ حجت، اللہ اپنے اوپر حجت نہیں رکھتا ہے تو اللہ نہ کسی کو دایت دےتا ہے نہ اللہ کسی کو گمرا کرتا ہے وہ تو انسان خود ہے جدر وہ بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لئے ادھر کے راستے آسان کر دیتا ہے کہ اس کی چوائیس اکتیار دیکھ بھی جائے اگر اللہ ہی خود ادائیت دینے لگے اور گمراہ کرنے لگے تو پھر یہ تو اس کا اکتیاری ختم ہو جائے گا پھر یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہو جائے کہ وہ چاہے جسے ادائیت دے وہ چاہے جسے گمراہ کرے تو یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو اس کی ادائیت کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لئے وہ راستے آسان کرتے تھا اور جو اگر گمراہی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ صرف اس کو روکتا نہیں یہ گرمراہ کے طرف کیونکہ اللہ نے اکتیار دے کر بھی جائے نہ کی اس کو اکتیار چھین کر تو بات یہ ہے کہ انسانوں کے ذریعے ہے کہ اللہ جو ہے ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے تو ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں تک اس کا پیغام کو پہنچانا ہے تو اگر یہ آپ کریں گے تو جو مٹانے والے ہیں وہ آپ کو بھی باقی رکھیں گے کیوں کیونکہ آپ نفع دے رہے ہیں آپ کسی بھی طرح سے انسانیت کے نفع بقس بن جائے انسان اگر انسان کو کیلئے نفع بقس ہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے تو کوئی بھی اس کو نقصہ نہیں پہنچاتا وہ فائدے مندے تو باقی رہے گا کوئی بھی چیز جو فائدے مند ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے کوئی بھی چیز ہو دنیا کے اندر آپ حقیر سا ایک ٹارٹ ہوتا نا بوری جس کے اندر گیوں وغیرہ شکر بھر کر آتی ہے بوری ٹارٹ جس کو ہم کہتے ہیں لوگ اس کو بھی نہیں فیکتے ہیں اس کو بھی گھر میں سمال کر رکھتے ہیں کیوں وہ معلوم ہیں اس لیے کہ بارش کے اندر گھر کے باہر رکھیں گے کام آئے گا تاکہ کیچڑ اندر نہ آئے تو لوگ تو اس کو بھی سمال کر رکھتے ہیں کیونکہ فائدے مند ہیں ہم تو انسان ہیں میرے بھائی کہ اللہ بھی باقی رکھیں گے اور لوگ بھی باقی رکھیں گے وہ کیوں تو یہ انسلام نیوٹل ہونے میں نہیں ہے گیر جانبدار نہ ہو جائیں آپ کہ فائدے مند ہی ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میرے سے نقصان نہیں ہو رہا نقصان نہیں نیوٹل نہیں آپ کو فائدہ مند ہونا چاہیے کیونکہ رحمت کا کام ہی ہوتا ہے کہ فائدہ پہنچانا تو آپ کے اندر رحمت نہیں ہے تو پھر آپ بے فائدہ ہے کیونکہ اور جس کے اندر رحمت نہیں ہے تو رحمت العالمین کی امت بھی نہیں ہو کیونکہ جس کے اندر رحم نہیں ہے تو پھر وہ کہاں سے ان کی امت ہی ہو سکتا ہے تو رحمت نیوٹل نہیں ہو سکتی ہے اس سے نقصان نہیں ہو رہا فائدہ ہی ہونا چاہیے پھر یہ آپ سے نہیں کہیں گے کہ روڑوں پر نماز نہ پڑو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم روڑوں کے اندر نماز پڑھتے تھے روڑ کے اوپر لارہے ہیں عیدگاہ کے اندر نمازیں روڑ بلوک ہیں جمعہ کے دن نماز ہو رہی ہیں رمضانوں کے اندر نمازیں روڑ بلوک ہو رہے ہیں یہ آپ سے کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ اور رکھتے کہ بھائی رستہ کا بدل لو اور یہ نمازیں ہو رہی ہیں لیکن آج روکا جا رہا ہے نیم قائدے بنایا جا رہے ہیں کہ روڑوں پر نماز نہیں پڑی جائے گی ہونا بھی چاہیے مسلمان کیوں روڑوں کو گھیرتے ہیں وہ آپ کی جمین ہے آپ کو مسجد دی گئی وہاں پڑھیں ایک بار میں نہیں آپ سمع رہے ہیں اس کے اندر تو دوسری بار میں پڑھیں تیسری بار میں پڑھیں تین تین جماعتیں بنائیں آپ کیوں لوگوں کے نقصان کے بائیس بن رہے ہیں لوگوں کے فائدہ مند ہونا چاہیے تو کی بات ہے کس تو میں پڑھیں آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ دلوں کے اندر جو گنجائش تھی ہے ایک تو نفرت بڑھ گئیں اوپر سے آپ نے اس کو ختم بھی نہیں کیا اور اس کے بعد میں پھر آپ یہ روڑ بلک کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پھر یہ رو کر رہے ہیں تو یہ دلوں کے اندر گنجائش باقی نہیں پہلے دلوں کے اندر گنجائش تو بنائیں ہیں تو پھر یہ خود آپ کے لئے خڑے ہو جائیں گے جیسے پہلے کھڑے ہوا کرتے تھے اور یہ ٹرینوں کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا لوگ نماز بے جا فائدہ اٹھانے کی وجہ ہیں کیونکہ پہلے بھی یہ تھا لوگ نماز پڑھنے ٹرینوں کے اندر وہ پورا جو ہے ڈببہ انہوں نے پیک کر دیا نماز پڑھیں گے وہاں پر اور جماس سے نماز پڑھیں گے سنت بھی وہیں پڑھیں گے کسی کو بیچارے کو باتھروم آ رہا ہے آپ نے پورا ڈببہ کو بھلاک کر کے رکھ دیا وہاں رکھنے ہی تو نقصان پہنچانے لگے اب تو یہ حال ہو گیا کہ آپ اسٹیشنوں پر نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں پیچھے سے نعرے لگ رہے ہیں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دی جاری گے اور یہ حال ویسا ہی ہو گیا کیا یہ ویسا نہیں ہو گیا ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے تیوار بناتے ہیں خوالی کہ سب لوگوں گھر کے اندر بند ہو جائے جس کو کھیلنا ہے وہی بہار آئے گا دیوالی ایسی بناتے ہیں کہ وہ پھٹا کے چھوڑ رہے ہیں باقی سب گھر میں رہے ہیں جس کو تیوار بنانا ہے وہی بہار رہے گا تو یہ حال ہم نے نہیں کر دیا یہ ہماری عید ہم نے ایسی نہیں کر لی کہ ہم عیدی بنانے جا رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس لئے روڑ بلاک کیونکہ لمجان کے اندر لوگ نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو روڑ کو بلاک کر دیا جائے تو یہ ہم نے ایسا نہیں کر دیا جیسے انہوں نے جو ہولی وڑ دیوالی بنایا تو ہم نے بھی ہمارے تیواروں کو جمعے کو ایسا کر دیا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہی بھار ہے باقی سب جو ہے اندر رہے ہیں گھر کے اندر تو یہ ہم نے کیا ہے ہم کو شفٹوں میں نماز پڑھنی چاہیے تو یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے یہ ہم نے کیا ہے ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا اب ہم یہ کر رہے ہیں لیکن یہ پہلے بھی ہمارا ساتھ دیتے تھے آپ کو نہیں روکا جاتا تھا اسٹیشنوں پر نماز پڑھنے سے آپ کو نہیں روکا جاتا تھا یہ تو ہم نے جاتیاں کی اور آپ کو ہم کیا سمجھنے لگیں کہ ہم یہ جو عبادت گوارا آپ کی عبادت سے کسی کو پریشانی ہے اسی عبادت آپ کی قبول ہی نہیں ہوگی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک حصہ یہ بتایا ستر اس سے ایمان کے بتایا یہ پہلا تو بتایا اور آخری جو چیز بتائی وہ بتائی کہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کٹا دے اور آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اپنی عبادت کی وجہ سے تو پھر یہی ہونا ہے آپ نے تکلیف دے دے کر انہوں کی دیلوں کے اندر سے گنجائش ختم کر دی نہیں تو یہ ہوتا تھا پہلے کے جمانے میں پہلے کے لوگوں کو روکا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ یہ خود کھڑے ہوتے تھے کہ بھائی دوسرا راستہ بدل لے یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو دیلوں کی گنجائش ہم نے ختم کر دی پہلے مسجدوں کے باہر اب یہ جوان ہیں ان کو تو پتا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ میں بھی چھوٹا تھا جب کی بات ہی کہ مسجدوں کے باہر یہ گیر مسلم عورتے اپنے بچے بیمار بچوں کو لالا کر وہاں پر کھڑی ہوتی تھی اور وہاں پر آ کر کہتی تھی کہ میاں جی آپ نماز پڑھ کر آئے بچے پر فمو دو یہ بچہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے لیکن اب نہیں آتے آپ کوئی نہیں دیکھتا آپ کو مسجدوں کے بھارے میں کیوں آپ کی فونکوں سے اعتماد اڑ گیا ہے یہ فونکیں آپ کی خود کے کام کی نہیں آتی اب تو دوسرے کے کیا کام آئیں گی اب ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ برسوں سے عید پر جمعے پر بڑے جمعوں پر ان کے لیے ان کو برباد کرنے کی دعائیں کرتے ہیں یہ مسلمان کا کام ہے یہ آپ کا کام تھا کہ آپ ان گیر مسلموں کو ان کو برباد کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو حلاق کر دے اللہ ان کو برباد کر دے ارے ان کی ادھائیت کی دعا کرو ان کے فائدے کی دعا کرو دعا کر رہے ہیں پھر ہو الٹا رہا ہے کہ پھر جتنی دعائیں کر رہے ہیں اتنے خود برباد ہوتے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا حق نہیں ہے یا آپ الٹا کام کر رہے ہیں اس لئے یہ دعائیں پلٹ رہی ہیں آپ کی طرف یا آپ کا کام نہیں تھا یا آپ کا حق نہیں تھا آپ کو جو بتایا گیا تھا کہ آپ کو نکالا لوگوں کے لئے تو لوگوں کے لئے فائدہ بن منی ہے لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچائی ہے عام کیجئے وہ نہیں کر کے بددعائی کر رہے تھے دعائیں پلٹ رہی ہیں اللہ پلٹ پلٹ کے مسلمانوں پر جیتنی دعائی کر رہے ہیں اتنے اور یہ مار کھا رہے ہیں تو یہ بات اتنی سی ہے کہ اس قرآن کے اندر ان تمام مسائل کے بارے میں ہم کو حل بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے یا اللہ نے کیونکہ اس کے اندر ہر کا جکر ہے لیکن ہم اس جکر سے مو موڑے ہوئے ہم کو کچھ بتا جاتا ہے یہ دیکھو یہ آیت اس کا حل ہے یہ تو فلا مشرق کے لئے نازل ہوئی تھی یہ فلا آیت یہ دیکھئے اس کا حل ہے یہ یہ تو یہودیوں کے لئے نازل ہوئی تھی یہ آپ کا جکر ہے اس کے اندر اللہ نے قرآن فرمایا سورہ مومینین سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتر میں فرمایا اپنے جکر سے مو موڑے ہوئے بچ رہے ہیں یعنی ان کا جکر ان کو بتا جا رہا ہے تو بچ رہے ہیں بولے ہمارے لئے نہیں ہیں تو یہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ بھلائی کریں گے تو بھلائی ملنا ہے دوش مورہ ہم کریں گے اللہ نے قرآن میں جب فرما دیا کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو اور وہ تمہارا ہو جائے گا جکری دوست اللہ نے کہہ دیا مطلب کی ہو جائے گا مطلب ہو جائے گا آپ کا جکری دوست ہو جائے گا قرآن کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا تو یہ آپ جھوٹے ہیں اللہ کا کلام سچ جائے یہ آخری میں آیت رکھ کے میری بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ قرآن فرمایا شورہ شورہ سورہ نمبر 22 سائد نمبر تیس میں جو مسئبت تم پر آتی ہے تمہارے ہی ہاتھوں کی کرتود سے آتی ہے اور بہت ساری بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے تو بھائی یہ مسئبت کم ہے یہ کی مسئبت ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ ہمارے کیے ہوئے کارناموں کا نتیجہ ہے اور بہت کچھ تو ابھی تک تو شاید ہم برباد ہو چکا ہونا تھا ہم کو لیکن ہم بچے ہوئے کیونکہ اللہ بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہم کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو یہ ڈھیل ہے اور ہم کو وہ کرنا ہے جو اللہ نے بتایا وہ نہیں کرنا ہے جو ہم برخلاب اس کے کر رہے ہیں کیوں ہم ان کو بددعا دیتے ہیں ان کے لئے آپ ہدایت کی دعا کیجئے ان کے ساتھ بہت بہت سے پیش آئیے پریم سے پیش آئیے اور ان کو دعایدین کے دعوت دیئے اپنے دین کے طرف بلائیے اپنے اخلاق کو صداریے اپنی عملی جندگی کو صداریے آپ کو دیکھ دیکھ کر یہ لوگ امال آئیں گے اصل میں یہ تو کہ ہم یا تو کچھ لوگ ہیں جو دین کو پہنچا رہے ہیں ان کے پاس وہ اچھائی کے لئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی دین میں اچھائی ہے فلاہ قرآن کے ادر یہ لئے خادیث کی رکھا ہمارے رسول یہ لیکن عملی کردار کچھ نجر نہیں آتا تو ہم کو عمل کے ساتھ میں پہنچانا ہے جب وہ دونوں دیکھیں گے کہ ہاں کی بھی رہا ہے اور عمل بھی اس کا دیکھ رہا ہے تو پھر وہ آدمی اس کو قبول کرے گا ہمارے رہا ہے